جی اسلام علیکم فرینڈز کیا امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سوں گے تو بہت بڑی خبر سامنے آ چکی ہے ابھی یہ خبر آپ کہہ سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے ایک قیاس ہے لیکن جو سیچویشن دیکھ کر لگ رہا ہے وہ تھوڑا بیانک لگ رہا ہے جیا اچھی خبر ہے ٹیم اسلامباد یونائٹڈ کے لیے جیا اور یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ شاید اسلامباد یونائٹڈ پی ایس ایل سیمن میں بین سٹوک کو پک کرنے جیا بہترین اور انڈرد دنیا کے بین سٹوک سے ایک بہت بڑا نام ہے انگلینڈ کرکٹ کی طرف سے اور ایک جو ثبوت اس بات کا مل ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انسٹاگرام آئی ڈی پر جس طرح ہم دیکھ پا رہے ہوں گے کہ صرف ایک اسلامباد یونائٹڈ ہے پورے پی ایس ایل کی فرنچائزز میں سے جن کو انہوں نے فالو کیا ہوا ہے تو اس سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان یعنی کے بات چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پی ایس ایل سیمن میں پک کر لیے جائیں اسلامباد یونائٹڈ سے اگر ہم بات کریں تو جس طرح ڈیرن سیمی شروع میں آئے تھے پی ایس ایل کھیل لیں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بہت سارے ویسٹ انڈیز کی پلیئرز لے آئے اور آج تک وہ سلسلہ جا رہی ہے یعنی کہ وہ پلیئرز جو شروع میں آئے تھے آج تک وہ دوبارہ سے کھیل رہے ہیں تو امید یہ کرتے ہیں کہ جس طرح اگر بین سٹوکز آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اور بھی انگلش پلیئرز لے آئیں جس سے پی ایس ایل کو اور فائدہ ہو اور بڑے بڑے نام شامل ہوں اور ایک بڑی لیگ پی ایس ایل بن جائے لیکن ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہے لیکن ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوا میں تیر ہے لیکن امیدیں یہ لگائی جا رہی ہیں کہ شاید بین سٹوکز آئیں اور کھیلیں پی ایس ایل اس بار اسلامباد یونائٹڈ کی طرف سے تو آج کے لیے اتنے اگر آپ کو ایڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے ایک دیگر شیئر کر دیں موسیقی